السلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے لیے بڑی مزدار سی میرے دیسی سٹائل میں ریسپی لے کے آئی ہوں آلو اور بریڈ کے ساتھ بنائیں گے ہم مزدار سی سینڈویچ جو کہ کھانے میں بہت لذیذ چھوٹے بڑے بچوں کی پسند اور جلدی سے بن جائیں گے اور گھر سے ہی ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو ادھر ادھر بھاگ دور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس چند چیزوں سے ہم بنائیں گے بڑی مزدار سی دیسی سٹائل میں یہ والی پلیٹ جو کہ کھانے میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بناتے ہیں ہم بریڈ کے ساتھ سینڈویچ جو کہ جلدی سے بن جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ چار آلو میں نے لے لیے تھے ان کو کٹ کر لیا تھا دو دو پیسز کر لیں گے ان کے تاکہ جلدی سے اُبل جائے اور ایسے ویسے بھی اچھے ہو جاتے آلو اگر ہم دوسری طرح اُبالتے ہیں تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے آلو میں نے اوپر اُبلنے کے لیے راکھتی ہیں اور ایک بات میں شیئر کروں گی کہ یہ آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں ویسے بھی آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ والی سینڈویچ آپ بنا کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو جیسے بھی آپ کو اچھے لگے آلو اُبل گئے ہیں اب ہم نے ان کو چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دو سبز مرچے میں اس میں ڈالوں گی جن کو میں بہت 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 بریق کاٹوں گی تو ایک چٹو بٹا لے لیا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا سوکا دنیا اور ایک چھٹکی زیرہ ڈالیں گے اور اس کو دردہ سا پیس لیں گے بہت بریق نہیں کرنا ہے اس کو دیکھئے کچھ ایسا ہونا چاہیے موں میں بھی نہ آئے اور بہت پاورڈر بھی نہ ہو تو بس ایسی ہی اس کو بنا لیں گے دیکھئے بالکل اسی شیپ میں ہونا چاہیے اسی شکل میں ہونا چاہیے شیپ نہیں آلووں کو کریں گے میش اچھے سے میش کرنے کے بعد ہم پھر اس میں ڈالیں گے مسالے تو آپ اس میں سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں چکن بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میرے پاس اس طرح کی بہت سی ریسپیز ہیں انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گی کہ آلووں کے علاوہ بھی بہت کچھ بان سکتا ہے تو اگر سبزیاں ڈالیں گے تو اور ہلدی ہو جائے گا تو اب ہم ڈالیں گے اس میں کالی مرچیں نمک مرچ اور ہلدی تھوڑے تھوڑے مسالے ہیں آپ ڈالیں گے جو ابھی میں نے مسالہ بنایا تھا وہ ڈالیں گے آپ ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ اور اب جائے گا اس میں تھوڑی سی چھوٹکی اجوائن جو کہ کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے اور تھوڑا سا بری کٹا دنیا اور بہت بری کٹی ہری مرچیں جو بھی میں نے آپ کو دکھائیں تھی ان کو بہت بری کٹ لیا تھا میں نے یہ سارے مسالے ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم ایک انڈا لے لیں گے چلیے جی مسالے ہمارے مکس ہو چکے ہیں اب ہم ایک پلیٹ میں انڈا توڑ لیں گے ایک انڈا کافی ہوگا تھوڑا سا نمک ڈال کے انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں گے ہم بہت اچھے سے پھینٹ ہیے گا پھر ذرا اچھی مزے کا لگے گا اور تین ٹیبل سپون میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے آپ کو پہلے نہیں نظر آ رہا تھا ڈالنے کے بعد نظر آ جائے گا تو اس کو بھی اچھے سے پھینٹ لیں گے تاکہ انڈا جتنا اچھا پھینٹا ہوگا اتنا ہی اچھے سے جڑے گا پانچ پیس میں نے بریڈ کے لیے ہیں ان کو میں کاٹ لوں گی میں ان کے کنارے نہیں اتاروں گی کیونکہ بریڈ پہلے ہی بچاری بڑی کمزور سی ہوتی ہے تو اس کو اگر میں اس کے کنارے اتار دوں گی تو یہ بلکل ٹوٹ جائے گی تو میں کناروں کے ساتھ ہی بناوں گی اگر آپ کا دل ہے کہ آپ نے کنارے اتارنے ہے اس کے تو اتار لیجئے لیکن شیپ اچھی نہیں آئے گی تو اس لیے میں نہیں اتاروں گی تو ایسے میں نے پیسز کاٹ لیے ہیں آپ کو جس بھی شیپ میں پسند ہے آپ ویسے کاٹ لیجئے میں نے اس شیپ میں بنائے ہیں جو مرضی شیپ آپ دے سکتے ہیں پورے کا پورا بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ شیپ ذرا اچھی لگتی ہے اب ہم اس کو پکڑ لیں گے اور آلو لگائیں گے ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ بریڈ بلکل ہوتی ہے نرم تو ہلکے ہاتھوں سے لگائیں گے ایکول سائز میں ہم سارے پانچ بریڈ کے پیسز تھے ان کو کاٹنے کے بعد دس ہو گئے تو کافی سارے بن جاتے ہیں تھوڑی سی چیزوں سے تو ہم ساروں کو ایسے ہلکے ہاتھوں سے لگا لیں گے پورا کور کر دیں گے اس کو دیکھئے پورا میں نے کور کر دیا اس کو ہلکے ہاتھوں سے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی میں نے تو دیکھئے بس ایسے سارے ہم ایک دفعہ میں ہی ریڈی کر لیں گے کیونکہ بار بار ہاتھ دونے پڑیں گے تو بار بار ہاتھ دونے سے بچنے کے لیے ایک دفعہ میں ہی سارے ریڈی کریں گے اور اس کو ایک ٹری میں میں رکھ لوں گی دیکھیں آپ بھی کچھ ایسی ہی شیپ کر لیجئے جیسی بھی شیپ ہو ایسے یلو لگا لیجئے تو ایک ٹری میں رکھیں گے لیکن تھوڑا دور دور رکھیں گے تاکہ پچھلی سائٹ سے یلو ان کو ٹچ نہ کریں کیونکہ پچھلی سائٹ سے بریڈ کو ہم نے بلکل صاف رکھنا ہے تاکہ پیارا لگے دونوں سائٹوں پہ نہیں لگا رہے ہم ایک سائٹ پہ لگائیں گے تو دیکھئے ابھی سے موہ میں پانی آ رہا ہے ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی بہت مزے کی لگتی ہے لیکن ہامیز کو تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل میں بنائیں گے اور طرح سے ایسے کھانی ہے تو آپ ایسے بھی کھا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں مزے کی لگتی ہے تو موہ میں پانی تو ابھی سے آنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ مسالے تو ڈال چکے ہیں اب ایک فرائی پین لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آئل میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی چار پیسز میں آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی کیونکہ جیسے جیسے ہم فرائی کریں گے آئل ڈالتے جائیں گے ایک دفعہ میں آئل ڈالیں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ڈپ کریں گے اندر تو ہم میڈیم ہیٹ پہ میرا چولا ہے تیل گرم ہے تو ہم اب سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ڈالتے جائیں گے تو میں بتا رہی تھی کہ اگر تیل ہم ایک دفعہ میں ہی زیادہ ڈال دیں گے تو سارا بریڈ میں چلا جائے گا تو ہم تھوڑا تھوڑا تیل ڈالیں گے اور تھوڑی تھوڑی بریڈ بناتے جائیں گے جیسے جیسے تیل کام ہوگا ہم اور ڈالتے جائیں گے ایک دفعہ میں تیل نہیں ڈالیں گے تو ایک دو منٹ ایک سائیڈ پہ اور ایک دو منٹ ایک سائیڈ پہ ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو بہت زیادہ نہیں جلانا کیونکہ وہ پھر مزرکی نہیں رہتی تھوڑی سی ہم نرم رکھیں گے اگر ہم اس کو بہت زیادہ پکا دیں گے تو پھر وہ بہت سخت ہو جائے گی تو کھانے میں ذائقے کی نہیں ہوگی تو دیکھئے کتنا پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا تو تینوں کی سائیڈ چینج کر دیں گے ہم چار میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی باقی میں بعد میں بناوں گی ایک پلیٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ایک پلیٹ ایک بندے کے لیے ایک پرسن کے لیے ایک پلیٹ ہم بنائیں گے تو تینوں کو میں نے چینج کر دیا ہے سائیڈ کو تو ایک منٹ ادھر اور دو منٹ دوسری سائیڈ تین منٹ میں یہ ریڈی ہو چاہتی ہے اس کو بہت زیادہ نہیں جلانا ہم نے صرف کلر چینج کرنا ہے گولڈن لائٹ گولڈن براؤن یا تھوڑا سا اس سے زیادہ تو دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اب اس کو ہم فرائی پین سے نکال کے آپ کو دکھا رہی ہیں دونوں سائیڈ سے دیکھیں کتنا پیارا سا دل کھا رہا ہے کھانے کا تو کچھ بڑی مزے کی بنتی ہے آپ بچے باہر ویٹ کر رہے ہیں میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہے ان سے انتظار نہیں ہو رہا کہ کب بنے اور ہمیں مل جائے تو آپ بھی بچوں کو ایسے ہی بنا کے دیجئے ان کو بہت اچھی لگتی ہے تو دیکھئے کتنی پیاری سی فرائی ہو چکی ہے ہماری دیکھئے تو بڑی مزے کی لگتی ہے یہ بچوں کی تو فیورٹ ہوتی ہے ایک پین لیں کہ اس میں میں نے دو کا پوائل ڈالا تھا اور تھوڑے سے میں بناوں گی بچوں کے لیے فریز جو کہ گھر کے بھی لے سکتے ہیں میں فریزر کے لے رہی ہوں آپ بزار کے بھی بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اگر آپ تازے آلو کے بنانا چاہتے ہیں تو وہ کٹ کے بنا لیجئے بچوں کو سارے ہی اچھے لگتے ہیں تو میں نے ٹائم کی بچت کے لیے فریزر والے لے لیے تھے تو وہ میں نے ریڈی کر لیے کیونکہ میں نے پوری پلیٹ بنانی ہے تو دیکھیں کتنے گولڈن براؤن سے یہ بھی ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو پلیٹ بتاتی ہوں کہ سرف کیسے کریں گے تو سرف کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بہت پیارا سا ہم سرف کریں گے اس کو ایک پلیٹ میں میں نے ڈال دیا ساؤس ڈال دیا تھوڑا سا سلات جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ رکھ لیجئے ساتھ کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے تو میں نے صرف یہ والا سلات ہی رکھا تھا اور ساتھ میں فنگر چپس ڈال دیئے تھے تو بچوں کو چپس بڑے اچھے لگتے ہیں تو دیکھیں کتنا مزے کا ہمارا ڈینر لنچ ناشتہ جو بھی آپ کریں تو بہت مزے کا لگتا ہے تو جتنا دیکھنے میں خوبصورت ہے کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا ہوگا انشاءاللہ تو ضرور بنائیے گا اور مجھے لکھئے گا کیسا لگا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ اندر تک کتنا مزے کا ہے تو دیکھئے کتنا مزے کا نہ سخت نہ نارم ہم نے اس کو درمیانہ رکھا ہے تو ساؤس کے ساتھ کھا لیجئے آپ کو جیسے بھی پسند ہو اگر آپ بہت سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو مسالے ڈبل کر لیجئے میں نے وہ ڈالے ہیں جو عام طور پر یوز ہوتے ہیں مسالے زیادہ نہیں ڈالے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے دائیکنڈ شیئر کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بتائیے گا اور کونسی ریسپی آپ کے لیے میں لے کے آؤں جو کہ آپ کو بہت اچھی لگے تو انشاءاللہ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ